اسلام علیکم عزیز سامین ویلکم ٹو اسلامی رضیفہ دعائیں تمام صورتوں کی تعرف اور ان کے فضائل شیئر کرنے کی سیریز سٹارٹ کی گئی ہے اور آج سورہ لقمان کے بارے میں بیان کیا جائے گا سب سے پہلے اس کا تعرف آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اس کے بعد اسے پڑھنے کی کیا فضیلت ہے پڑھنے والے کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور آپ اس صورت کو کسی خاص مقصد کے لیے کس طرح پڑھ سکتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا سب سے پہلے سورہ لقمان کا تعرف سن لیجئے سورہ لقمان بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے بارے میں کفار مکہ کی مخالفت اپنے شباب پر تھی اور کافروں کے سردار ہیلو بہانو اور پرتشدد کاروائیوں سے اسلام کی نشرو اشائد کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے قرآن کریم کا اثر انگیز اسلوب جب لوگوں کے دلوں میں اثر انداز ہوتا تو وہ ان کی توجہ اس سے ہٹانے کے لیے انہیں کسے کہانیاں اور شیر و شائری میں الجانے کی کوشش کرتے تھے جس کا تذکرہ سورہ لقمان کے شروع کی آیت نمبر چھے میں کیا گیا ہے حضرت لقمان اہلِ عرب کے ایک بڑے اکلمان اور دانشور کی حیثیت سے مشہور تھے ان کی حکیمانہ باتوں کو اہلِ عرب بڑا وزن دیتے تھے یہاں تک کہ شائروں نے اپنے اشار میں ان کا ایک حکیم کی حیثیت سے تذکرہ کیا ہے قرآن کریم نے سورہ لقمان میں واضح فرمایا ہے کہ لقمان جیسے حکیم اور دانشور جن کی اقل و حکمت کا تم بھی لوہا مانتے ہو وہ بھی توحید کے قائل تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ماننے کو ظلم عظیم قرار دیا تھا اور اپنے بیٹے کو وسیعت کی تھی کہ تم کبھی شرک مت کرنا اور اس سمن میں سورہ لقمان نے ان کی اور بھی کئی قیمتی نصیحتیں ذکر فرمائی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی دوسری طرف مکہ مکرمہ کے مشرقین کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے اولاد کو توحید اور نیک عمل کی نصیحت تو کیا کرتے انہیں شرک پر مجبور کرتے تھے اور اگر ان کی اولاد میں سے کوئی مسلمان ہو جاتا تو اس پر دباؤ ڈالتے تھے کہ وہ دوبارہ شرک کو اختیار کر لے اس مناسبت سے حضرت لقمان کی نصیحتوں کے درمیان آیت نمبر چودہ اور پندرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر وہ اصول پیان فرمایا ہے جو پیچھے سورہ انکبوت میں بھی گزرا ہے کہ والدین کی عزت اور عطایت اپنی جگہ لیکن اگر وہ اپنی اولاد کو شرک اختیار کرنے کے لئے دباؤ ڈالیں تو ان کا کہنا ماننا جائز نہیں اس کے علاوہ یہ سورت توحید کے دلائل اور آخرت کی یاد دھانی کا محصر بزمین پر مشتمل ہے یہ تو چھوٹا سا تعرف کروایا ہے میں نے آپ کو سورہ لقمان کا اور اب اس کو پڑھنے والے کو کیا کیا فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ سورہ لقمان کس خاص مقصد کے لئے پڑھی جاتی ہے سورہ لقمان تمام شکمی امراض نیز ہر قسم کے درد شکم کے لئے بہت مفید ہے اس سورت کا پڑھنا اور لکھ کر گلے میں باننا یا پانی میں گھول کر دینا نہائیت مفید ہے بلکہ سریل تاثیر ہے چوتھا یہ کہ بخار کے لئے بہت مفید ہے بس ثابت ہوا کہ پیٹ کے ہر قسم کے مرز کے لئے سورہ لقمان کا جو طریقے کار بتایا گیا ہے اس کے مطابق اسے استعمال کریں تو بہت فائدہ دے گی اور بخار کے مریض کے لئے بھی یہ بہت مفید ہے یہ تو تھے سورہ لقمان کا تعرف اور اس کے فائد باقی سورتوں پر بھی میری چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہیں ان سے مستفید ہونے کے لئے چینل سبسکرائب کر لی دیو اور چینل وزٹ کریے ویڈیو پسند آئے تو لائک کر لیجئے گا جزاکرہ